بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدیت میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبرک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و آفیس ہوں گے ماہ الزلحج کا خاص مہینہ شروع ہو چکا اس خاص مہینے کے حوالے سے صدفاتہ کا صرف تین دن کا وظیفہ لے کر آزروہ ہوں یہ عمل اگر کوئی میری بہنیر بھائی کر لیتے ہیں جو کہ بے اولاد ہے جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہے جن کے ریپورٹس کے لیے رہیں حمل نہیں ٹھائے رہا ہے تو یہ وظیفہ صرف تین دن صدفاتہ کا پانی پڑھ کر کے وہ پانی پی لیتے ہیں تو آپ کے پیٹ کے اندر جو بھی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد کر دیں گے تو یہ وظیفہ ہر کوئی کر سکتا ہے جنہیں کسی بندش کا مسئلہ ہے جنہیں کسی رکاوٹ کا مسئلہ ہے تو یہ عمل کرنے سے اللہ پاک آپ کو بہت جلدی اولاد کی خوشخبری سنا دیں گے اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنے اور بھائی جو میری آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نمت سے محروم ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ہیں تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آج کی عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک سلم کے صدقے سن کے وسیلے سے اللہ پاک انہیں صاحب اولاد کر دیں آمین تمام میری بہنے اور بھائی کمینٹوں میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں وظیفے کا جو طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمل آپ نے دن میں تین دفعہ کرنا ہے ایک تو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے دوسرا آپ نے اسر کی نماز اور تیسرا عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے یہ تین دو نمازیں جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے جاہ نماز پر بیٹھ جانا ہے اپنے پاس اپنے پانی کا ایک گلاس آپ نے رکھ لینا ہے آپ نے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان نرواجی بسم اللہ حرواحما نروحما آپ نے پڑھنی ہے پھر آپ نے جو ہے بسم حرشی پڑھنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو جو بھی آتے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں پھر آپ نے صورت فاتحہ جو ہے یہ قرآن پاک کی پارنبر ایک میں موجود ہے قرآن پاک کا آغاز صورت فاتحہ سے ہوا صورت فاتحہ کے والے سے حضور پاس لنگا فرمان ہے کہ صورت فاتحہ صورت شفا ہے صورت فاتحہ کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اگر کسی مریض کو پلائے جائے تو وہ مریض تاندرست ہو جاتا ہے جب آپ اس عمل کو کر کے پانی پر دم کر کے وہ پانی پیئیں گے تو آپ کے پیٹ کے اندر جو بیماری ہوگی وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی تو آپ نے ایک سو مرتبہ ایک سو دانواری تصویح آپ نے صورت فاتحہ کی پڑھ لی ہے جب آپ ایک سو مرتبہ صورت فاتحہ کو پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ نام یا سلامو یعنی اے سلامتی دینے والے اس نام کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ پاک آپ کو سلامتی دیں گے اگر کوئی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کو صاحبِ اولاد کر دیں گے تو آپ نے ایک سو مرتبہ یا سلامو یا سلامو آپ نے پڑھنا ہے اور یا سلامو کہ ایک سو مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اکتالیس مرتبہ 41 ٹائم صدفات ہے کہ یہ آیت یعنی اے ہمارے رب ہم تجھ سے ہی تیری بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مرتبہ مانگتے ہیں اپنے اللہ پاک کو اکتالیس مرتبہ اس طرح سے پکارنا ہے یہ آیت جو ہے اکتالیس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ یا ارحم الرحمین بھی آپ نے کہنا ہے حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی بندہ تین مرتبہ یا ارحم الرحمن کہہ لیتا ہے تو ایک فرشتہ مقرد ہو جاتا ہے وہ فرشتہ بندے سے سوال کرتا ہے بندے مانگا اپنے رب سے تو کیا مانگنا چاہتا ہے اللہ پاک تیرے طرف متوجہ ہے جو تو مانگے گا تجھ کو مل جائے گا جب اب تین مرتبہ یا ارحم الرحمن کہہ کر دعا کرنے گا اے بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے تو اللہ پاک آپ کی دعا کرد نہیں کریں گے جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گے تو آپ نے آخر میں درد پاک پر اللہ پاک سے دعا کرنے کہ اے میرے پاک اللہ اس عمل کو میرے لی شفایہ بنا دے اور اس عمل کو کر کے جب میں پانی کو پیوں اور میرے پیٹ کے اندر جو بھی ماری ہے اللہ پاک اس کو دور کر دیجئے اور اسی ماہ میں مبارک مجھے خوش خبری سنا دیجئے تو اللہ پاک سے آپ نے رو رو کر دعا کر دعا کرنی ہے یقین کیجئے یہ عمل کرنے سے اللہ پاک آپ کو صحبے اولاد کر دیں اگر کوئی بندش ہے کوئی رکاوٹ ہے تو وہ دور ہو جائے گی تو یہ عمل آپ لازمی کریں اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں